بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین پروگرام پبلک فورم کے ساتھ میں ہوں آپ کا مزبان عمر سیالوی آپ کے قدمت میں ایک مرتبہ پھر سے حاضر ہیں ایک نئے ٹوپک کے ساتھ اور آج کا جو ہمارا ٹوپک ہے ناظرین بڑا ہی میں سمجھوں گا کہ ایک علمیہ ہے اس وقت ہمارے ملک میں جو سیاست ہے ہماری وہ بڑی کنٹیمنیٹڈ ہو چکی ہے غیر ذمہ داری جو ہے سیاست میں ایک غیر اخلاقی رویہ جو ہے اور غیر ذمہ دارانہ رویہ جو ہے وہ اس وقت پروان چڑھتا جا رہا ہے اور یہ کوئی بات نئی نہیں ہے کہ کوئی سینئر سیاستدان کسی ادارے کے خلاف یا کسی ادارے کے سربراہ کے خلاف غلیز اور نازیبہ زبان اس الفاظ استعمال کر رہا ہو یہ ہم بڑے عفضے سے سنتے آ رہے ہیں دیکھتے آ رہے ہیں لیکن ان کچھ گزشتہ چند سالوں میں یہ جو لب و لہجہ ہے یہ جو طرز سیاست ہے یہ زیادہ پروان چڑھا ہے میں سپیسیفکلی جس واقعے کی بات کر رہا ہوں وہ واقعہ یہ ہے کہ گزشتہ روز ابت آباد کی ایک تحصیل ہے تناول وہاں پر ایک گیس پروڈیکٹ آئے اس کا افتتاہی تقریب اس کی منقید ہوئی جس کا افتتاہ موجودہ جو وفاقی وزیر برائے پارلیمانی امور مرتضی جعوید آباسی ہیں انہوں نے کیا مرتضی جعوید آباسی سینئر سیاستدانوں میں ان کا شمار ہوتا ہے اور بہت سارے اہم عدوں کے اوپر وہ فرائز بھی سر انجام دیتے آئے ہیں اور پاکستان مسلم لیگ نون کے دیرینہ کارکن بھی ہیں دیرینہ رہنما بھی ہیں اور سابق ڈپٹی سپیکر قومی اسیمبلی بھی ہیں اور اس کے بعد یہ وہ سیاستدان ہے جو ہزارہ ڈویزن سے ہر بار ہی قومی اسیمبلی میں رہتے رہے ہیں اب ان کی طرف سے ایک جو تقریب تھی تناول میں گیس منصوبے کی افتتاحی تقریب اس تقریب میں جو اہل علاقہ تھے ان کے ساتھ وہ خطاب کر رہے تھے اور انہوں نے چیف جسٹس کو تنقید کا نشانہ بنایا نہ صرف تنقید کا نشانہ بنایا بلکہ ان کے خلاف انتہائی نہ زیبہ زبان استعمال کی گھٹیا لب و لہجہ استعمال کیا اور ان کا یہ لب و لہجہ یہی تھا کہ مخالف جو گروپ ہے اس کی جانب سے تناول میں احتجاج بھی ریکارڈ کیا گیا ہے اس تمام تر سناریو کے اوپر بات کریں گے کہ یہ اس طرح کا لب و لہجہ کیوں اپنایا گیا اس طرح کا بیہیوئر ہمارے مستقبل کے لیے اور ہماری سیاست کے لیے کتنا نقصان دے ہے اور اس کے صد باب کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا آپ بھی اپنا ترزیہ اپنی رائے اپنے خیالات کا اظہار کر سکتے ہیں براہ راست کال کے لیے آپ ہمارا نمبر ڈائل کر سکتے ہیں 051 4102357 یعنی کہ 051 410 2357 یہ ہمارا نمبر ہے اس کے اوپر آپ ہمیں کال کر کے تو اپنی جو براہ راست گفتگو ہے اس میں شامل کر کے آپ اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں ہمیشہ کی طرح آج بھی میرے ساتھ سٹوڈیو میں موجود ہوں گے ہمارے سینئر انکر پرسن اور کنٹرولر نیوز کے ٹو ٹیلی ویژن کیسر خان تنولی کیسر صاحب خوش آمدید بہت شکریہ عمر سیلوی کیسر صاحب آپ کا تعلق بھی ہزارہ ڈویژن سے ہے اور آج جس ٹوپک کے اوپر ہم بات کر رہے ہیں اس کے جو محرکات ہیں اور اس کے جو پیادے ہیں وہ بھی ہزارہ سے ہی ہیں ہزارہ سے نہیں جہاں سے جس جسٹک اور جس تحصیل کی بات ہو رہی ہے میرا اسی جسٹک اور اسی تحصیل سے تعلق ہے ٹھیک ہے لیکن بدقسمتی ہے اور یہ جس عمر کے حصے میں کیسر صاحب میں اس کے اوپر اخلاقی جو حالات ہیں اس کے اوپر تو میں بعد میں آوں گا سب سے پہلے تو مجھے یہ جو گیس منصوبہ ہے یہ جس کا افتتاہ کیا گیا ہے افتتاہ کیا نہیں گیا عمر سیلوی میں اسی کے اوپر آ رہا ہوں اس کے بارے میں ذرا مجھوڑت ہے یہ عمر کے جس حصے میں مرتضاء جوید باسی صاحب بھی آپ کو پتا ہے کہ ڈیپٹی سپیکر تھے اور ایک سینئر پولٹیشن جس کا آپ نے ذکر کیا کہ بڑی ان کی سیاست میں ان کا تیربہ ہے اور وہ تیربہ وہاں کے لوگوں نے اس سے فائدہ بھی اٹھایا بہت سی جگہوں پر لوگوں کے انہوں نے بڑے جو درینہ مطالبات ان کو پورا بھی کیا لیکن یہ جو گیس کا منصوبہ ہے یہ پچھلے دس سال سے گیس کی پائپ لائنیں جو ہیں جو پائپ ہیں پہلے تو پائپ سڑکوں پر پڑے رہے گل سڑ گئے نہیں پڑے رہے کافی عرض ہے کیونکہ وہ اس کی چوری ہوئے اس میں سے کافی زیادہ اور اس کے بعد ایک طویل عرصے کے بعد اس کی ان کو بچھانے کا کام مکمل ہوا حالانکہ آپ کو پتہ ہے کہ پاری علاقہ ہے تو بڑا مشکل ہوتا ہے خدای کرنا اور وہاں پر لائنیں بچھانا لیکن وہ لائنیں بچھ گئی آپ ان لائنوں کو بچھے بھی تین چار سال سے زیادہ کرسہ گزر گیا اب مسئلہ تھا کہ ان لائنوں کو فنکشنل کس نے کرنا ہے پچھلہ دور حکومت تھا پاکستان طریقہ انصاف کا آپ کو پتہ ہے صبح یہ قومت تھی یہ پروجیکٹ انہی کا تھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے علی خان جو دون ممبر قومی اسمبلی تھے انہوں نے کوششیں کی حالانکہ دوسرے حلقے سے مرتضاء جوید باس سے ممبر قومی اسمبلی تھے یہ معاملہ ہو سکتا تھا لیکن یہ نہیں ہوا کیونکہ جب سیاست آ جاتی ہے اور جب ایک دوسری کے مفادات آ جاتے ہیں ذاتی مفادات پیوٹیکل پارٹیز کے اندر جو سیاستدان رول پلے کر رہے ہوتے ہیں انہوں نے ایریاس کے اندر وہ یہ دیکھتے ہیں کہ اس وقت فائدہ کسی دوسری جماعت کے کسی دوسری منتخب نمائدے کو نہ پہنچ جائے ٹھیک ہے تو اس لیے اس پروجیکٹ کو یا ایسے جو منصوبے ہوتے ہیں ان کو روک کے رکھا جائے اور جب ہمارا ہماری باری آئے ہمارا نمبر دوبارہ لگ جائے تو ہم ان منصوبوں کو مکمل کر کے پھر اپنی تختی لگا سکیں اس منصوبے کے ساتھ بھی ایسے ہی ہوا اور اس منصوبے کے اوپر کروڑوں روپے خرچ ہوئے اور اس منصوبے کے اوپر بڑی لاغت آئی لیکن یہ انتظار میں سکے کہ کب مرتضا جوید اباسی صاحب جو ہیں دوبارہ اس کی طرف نظر دوڑائیں گے اور اس منصوبے کو پائے تکمیل تک پہنچائیں گے لوگ بھی وہاں کے منتظر تھے کہ یہاں پر ان پائپوں کو پہلے تو سڑکوں بھی پڑھے پھر زمین کے اندر چلے گی اب اس میں گیس کب دوڑے گی گیس کب دوڑے گی اور گیس کی جو حالات ملک کے اندر گیس ہوگی تو دوڑے گی گیس کی جو حالات ملک کے اندر وہ آپ کے سامنے ہیں گیس ادر شہروں کے اندر لوگوں کو تستیاب نہیں تو آپ ریسٹر کپٹ آباد کی تحصیل لور تناول میں آپ کیسے لوگوں کو گیس کی فرامی یقینی بنائیں گے لیکن چلیں آپ نے کروڑوں روپے خرج کی آپ ایک منصوبے کو مکمل تو کریں اب آگے ان لوگوں کے نصیب ہے کہ ان کو گیس ملتی ہے کہ نہیں ان کو ان کے جو خواب میں وہ پورے ہوتے ہیں کہ نہیں آپ کو پتا ہے اگر آپ گیس کی فرامی کو یقینی نہیں بنا سکتے تو پھر آپ کی منصوبہ بندی نہیں تھی اور جو ہمیں ہمیشہ اس ملک کے اندر ہمارا یہ علمیہ راہ بدقسمتی رہی کہ ہماری لوگ چیزیں پلان کیے بغیر جو ہے وہ چلے جاتے ہیں صرف اس لیے کہ اس سے ہمیں کوئی سیاسی فائدہ پہنچ جائے سیاسی فائدہ حاصل کر سکے ٹھیک ہو گیا تو یہ منصوبہ بہت پہلے مکمل ہو جانا چاہیے تھا اچھا مجھے بتائیں امیجیٹلی اگر ہم بات کریں تو تناول شہر جو ہے اس کی امیجیٹ نیڈز میں گیس آتی ہے دیکھیں گیس شاید لوگ اس کو اتنا ضروری نہیں سمجھتے تھے ٹھیک ہے لیکن اب سیاستدانوں نے کناول میں کوئی کالیج کوئی یونیورسٹی کوئی اس طرح سے کوئی ہے کوئی اعلیٰ تعلیم ادارہ مطلب جو امیجیٹ ہم کہیں کہ ترجیحی بنیادوں پر جس پروجیکٹ کو انیشیٹ کیا جانا چاہیے تھا لیکن کچھ اچھے کام جن کا ذکر کرنا بہت ضروری ہے وہاں پر گرلز کالیج بھی ہیں وہاں پر وائز کالیج بھی ہیں وہاں پر سکول سرکاری بڑی تعداد میں موجود ہیں تو آسپٹلز بھی ہیں بی ایچ یوز بھی ہیں اب کیونکہ تحصیل ابھی بنی پہلے تحصیل نہیں تھی لورت ناول پہلے ڈسٹک اپٹر باد کی تاؤن تھا کسبت اپٹر باد ہی تحصیل تھی اس کی ڈسٹک اور تحصیل دون اپٹر باد تھی لیکن اب یہ ساری چیزیں ہو گئی ہیں اب وہاں پر تحصیل کے لیے مکمل سیٹ اپ بنایا جا رہا ہے وہاں پر پورا سیٹ اپ لگایا جا رہا ہے وہاں پر جگہ کا انتخاب ہو چکا ہے اور وہاں پر سرکاری جو دفاتر ہے ہم کے قیام کے لیے کام شروع ہے اب معاملہ یہ ہے کہ اس کے اندر بھی پلٹیکل پوائنٹ سکورنگ ہی ہوتی ہے نا کہ ہر کو یہ چاہتا ہے کہ میں اس کا کریڈل لے لوں اور یہ حلکہ تو میں ایک حال نون لیگ کا گھر تصور کیا جاتا ہے یہ نون لیگ کا اگر ہم لوگ اس میں بھی بات کریں جو ابھی لوکل باوڈیز انتخابات ہوئے ہیں کیپی کیک کے اندر یہاں سے جو تحصیل میر ہیں وہ پاکستان طریقہ انصاف سے ہیں ٹھیک ہے مالب تحصیل میر کی جو نشست تھی وہ پاکستان طریقہ انصاف نے جیتی ہے ٹھیک ہے اور یہاں سے جو ممبر پروینچل اسمبلی تھی وہ بھی پاکستان طریقہ انصاف سے ہیں الہاج کلیندر خان لوڈی جو مسلسل پچھلے پانچے دفع جو ہے وہ ممبر سوائی اسمبلی منتخب ہوئے وہ ازاد اس سے لڑتے ہیں لیکن پھر دری بات ہے جو برسر ایک دار جماعت ہوتی ہے اس میں وہ شامل ہو جاتے ہیں لیکن اب وہ پاکستان طریقہ انصاف کا مستقل حصہ ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ اگر ہم لوگ قومی اسمبلی میں نے پہلے کہا کہ اگر ہلکوں کی بات کریں ایک مرتضاء جوید عباسی صاحب یہاں سے پہلے ممبر قومی اسمبلی تھے پھر علی خان جدون یہاں سے ممبر قومی اسمبلی ہیں تو یہ ملا جلال رجحان ہے لیکن اگر ہم لوگ پچھے چلے جائیں آج سے دس سال پہلے یا پندرہ سال پہلے یہاں سے میاں محمد عاشریف صاحب نے بھی الیکشن لڑا ہے ٹھیک ہے اسی ہلکے سے ٹھیک ہو گیا اور وہ منتخب ہوئے یہاں سے ممبر قومی اسمبلی اور پھر نئی ہلکہ بدیوں میں تھوڑی بہت تبدیلیاں بھی آئی ہیں خیر جی آپ کا بشکریہ ہے کہ آپ نے جو اس پروجیکٹ کے حوالے سے جو بنیادی معلومات ہیں وہ آپ نے دیں ہمارے ساتھ شیئر کی ایک دیرینہ میں خیال میں یہ مطالبہ بھی تھا تناول کے عوام کا کہ ان کو یہ گیس کی فراہمی جو ہے وہ یقینی بنائی جائے اور اس کے ساتھ ہی عوام کا یہ مطالبہ جو اشیر لانے کے مترادف تھا کہ اس کو پورا کیا جا رہا ہے پہلے کئی سال ان کو انتظار کرنا پڑا عوام جو ہے ترستی نگاہوں سے ان پائپ لائنوں کو دیکھتے رہے کہ کب یہ بیچیں گے اب وہ لائنیں بیچ گئی ہیں تو اب عوام دیکھ رہے ہیں کہ کب ان میں گیس آئے گی خیر یہ پروجیکٹ مکمل طور پر آپریشنل کب ہوگا یہ تو ایک سوال ہی ہے کیونکہ ملک کو اس وقت شدید انرجی کرائسز کا سامنا ہے جس میں گیس بہران بھی شامل ہے کیونکہ پاکستان کی اپنی جو یہ پاکستان کے جو وفاقی وزیر براہ قدرتی گیس اور وہ ہیں پیٹرولیم اور قدرتی گیس ان کا یہ بیان ہے اسی دور حکومت کے کہ پاکستان کو شدید گیس کے بہران کا سامنا ہے اور اس وقت پاکستان کے جو گیس کے زخائر ہیں وہ ان میں تیزی کے ساتھ کمی ہوتی ہے تیزی کے ساتھ کمی ہاتی جاری ہے اب یہ الان جی منصوبہ جو ایران کے ساتھ تھا وہ مکمل کب ہوتا ہے کب ان کو گیس پروائیڈ کی جاتی ہے تو وہ ایک سوال ہے اور اس کا جواب ہم بھی وقت کے ساتھ ہی دیکھیں گے ہمیں ملتا ہے یا نہیں ملتا ناظرین یہاں پر ایک بریک کا وقت ہے اس کے بعد ہمیں اس گفتگو کو آگے بڑھائیں گے اور آپ کو ویڈیو بھی دکھائیں گے جس میں مرتضی جوید عباسی صاحب کچھ فرما رہے ہیں آپ نے کہیں نہیں جانا دیکھتے رہیے پروگرام پبلک فورم موسیقی پروگرام پبلک فورم میں ایک مرتبہ پھر سے خوش آمدید کہیں گے مرتضی جوید عباسی نے تناول میں گیس منصوبے کی افتتاحی تقریب میں چیف جسٹس کو تنقید کا نشانہ بنایا چیف جسٹس پاکستان کو اور ان کے خلاف نازیبہ زبان بھی استعمال کی اور یہ کوئی انہوں نے کسی پرائیویٹ جگہ پر نہیں کوئی اپنے بند کمرے میں اپنے قریبی حلقہ عباب میں نہیں بلکہ پبلک میں ایک منصوبے کی افتتاحی تقریب میں جہاں پر سیکڑوں لوگ بھی موجود تھے ان کی موجودگی میں یہ انہوں نے اس طرح کا لب و لہجہ اپنایا انہوں نے ویڈیو میں کہا کیا ہے ذرا وہ ویڈیو بھی دیکھتے ہیں اس ویڈیو میں کیا ہے پھر اس کے اوپر بات کریں گے ذرا وہ ویڈیو دیکھتے ہیں آئیے تھوڑا جہاں عدالتی مسئلہ بڑھیں گئے الیکشنز نے والے نظر سو پتا وہ چیف جسٹس ہے چیف جسٹس نے بجائے بلہ پگڑی تک پارٹی نہ رکن بڑھی بیٹھا ہاں تھوڑے جو سوچ انگیج ہوئی گیا پچھلے دوڑے پبلک دے سے نیو پچھلے سواریوں واپس جننا سے ہمیں حارون صاحب سلیم صاحب پہلو کی پہلے پہلے فیصل صاحب و عید صاحب بلکل جی یہ آپ نے ان کی ویڈیو ملاحظہ کی جو چیف جسٹس آف پاکستان مسٹس جسٹس عمر عطابندیال صاحب وہ ایک پارٹی کے رکن بن کے بلہ لہراتے پھر رہے ہیں اور ان کو اس چیز کی اوپر شدید تعفوزات ہیں مرزا جاید باستان کی بات کر رہا ہوں ٹھیک ہے اس کے ساتھ ہی انہوں نے آپ کو پتا ہے کہ نازیبہ الفاظ کے استعمال بھی کیا اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بات انہوں نے کی کہ میں ایک دو جو ہمارے پبلک کیونکہ ہمارے جو لوکل پولیٹیشن ہیں وہ آپ کو پتا ہے یہ جو قومی اسمبلی کا ممبر ہوتا ہے وہ اسلامباد میں ہوتا ہے جو سبائی اسمبلی کا ممبر ہوتا ہے وہ پشاور میں ہوتا ہے تو پھر ہفتہ یا اتوار ایک دن ان کا ہوتا ہے جب یہ پبلک میٹنگز کرتے ہیں لوگوں کے پاس جاتے ہیں ان کو سنتے ہیں ان کی باتشید لیتے ہیں وہ بھی شاید اس لیے کہ ان کو پتا ہے کہ کل ہم نے انہیں کے پاس واپس آنا اور الیکشن کرنا ہے اور انہی سے ہم نے ووٹ کی اسطدا کرنی ہے تو وہ کہہ رہے تھے کہ میں دو پچھلے دو ہفتے نہیں آ سکا کیونکہ ہماری مصرفیات بہت زیادہ تھی میں بہت زیادہ انگیج تھا کی سارے فیرس تھی وہ چیف جسٹس آف پاکستان تھے کہ انہوں نے کہا جی کہ وہ بلہ اٹھائے گھوم رہے ہیں اور ایک پارٹی کے رکن بن گئے ہیں مسئلہ یہ ہے کہ میں نے بھی اور آپ نے بھی اس بات کی تاہید کی اور آپ نے کہا کہ وہ سینئر پالٹیشن ہیں وہ ایک سینئر وفاقی وزیر ہیں اور اس سے پہلے بھی انتہائی ہیں محبودوں کے پر فائز رہے ہیں ہمارے ہاں بدقسمتی یہ ہے ہمارے ہالات ایسے بن گئے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کو برداخش نہیں کر پا رہے ہیں ابٹرپاد سے ایک کالر ہے ہمارے ساتھ ان سے بات کر لیتے ہیں پھر اس گفتگو کو آگے بڑھائیں گے اسلام علیکم جی ابٹرپاد سے کون ہے ہمارے ساتھ والیکم صاحب صاحب رمیز صاحب ہے جی جی رمیز صاحب فرمائیے کیا کہنا چاہیں گے صاحب جی آپ کا پرگرام دیکھ سے بہت خوشی ہوئی ہے گیس کے حوالے سے بات کرتا ہوں کہ سب ایک بہت ہے یہ سب اپنے پرگرام دیکھیں گے جبکہ وہ بات کرتے ہیں گیس کے حوالے سے بات کرتے ہیں وہ لوگوں کو گیس پاہت کریں گے یہ سب اپنے پتے ہیں یہ گلیات میں گیس میں لگائی ہے جبکہ واپس بہت بار ہی ہوتی ہے گیس ہوتی کی نہیں ہے عوام کو اچھکالات لگا لوگوں کے ملتے بھی لگا رہے ہیں دو دو ساتھ کے ملتے پر ہی گیس میں لگا کے دے گا ٹھیک ہے سر بہت شکریہ اچھا نئے گیس کنیکشنز کے اوپر پابندی بھی آئے تھے وہی کہہ رہا ہوں نئے کنیکشنز کے اوپر پابندی آئے تھے ایون آج سے چھ سال پہلے جن کے کنیکشنز اپروو ہو چکے ہیں جنہوں نے اپنے پی آرڈر جو ہیں انہوں نے دیمانڈ نوٹس جنہوں نے دے دیئے ہیں ان کے کنیکشنز بھی ان کے میٹر بھی نہیں لگ رہے ہیں لیکن عمر سالیل سب ہم لوگ جو گفتگو کر رہے تھے وہ بڑی غور اور فکر والی ہے کہ ہمارے اتنے سینئر جو سیزن پولٹیشنز ہیں ان کے پاس بھی اب الفاظ کم پڑتے جا رہے ہیں کہ انہوں نے الفاظ سے اپنے مخالفین کا جو ہے وہ مقابلہ کرنا ہے یا دلیل کے ساتھ مقابلہ کرنا ہے اب ہم لوگ بہہدگی پہ آگے ہیں اور بازاری زبان استعمال کرنی شروع کر دی ہے تو ہمیں بہت سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہم لوگ کہاں پر آکے کھڑے ہو گئے ہیں میں کسی ایک جماعت کی بات نہیں کرتا ہر جماعت کے اندر اور ہر جماعت کے لیران کی طرف سے ایسا گند روز سننے کو ملتا ہے میں ایک چھوٹی سی مثال دینا چاہوں گا آج ڈی جی خان میں پولیس نے ایک آپریشن کیا اور وہاں پر ایک ڈاکٹر کو اغواہ کیا گیا تھا ان کو بازیاب کروایا تو ڈاکٹر کا جو بیٹا ہے نا جو بچے ہیں ڈاکٹر کے انہوں نے یہ کہا کہ وہ ڈاکٹر نہیں بنیں گے وہ پڑھیں گے اور عالی تعلیم حاصل کرنے کے بعد وہ پولیس سرویسز جوائن کریں گے تو مقصد یہ ہے کہ ہمارے نوجوان جو دیکھتے ہیں کہ انہوں نے کوئی فوجی ان کو آئیڈیل لگتا ہے تو وہ فوج میں جانے کی بات کرتے ہیں وہیں پر اگر ڈاکٹر کوئی ان کو آئیڈیل لگتا ہے تو وہ ڈاکٹر کا شعبہ چننے کو بات کرتے ہیں کہ میں ڈاکٹر بنوں گا میں انجینئر بنوں گا میں پائلٹ بنوں گا میں فوجی بنوں گا لیکن آج تک کسی نوجوان کو کوئی سو میں سے دو نوجوانوں کو بھی میں نے سنتے ہوئے نہیں دیکھا کہ وہ کہیں ماں سوائے ان سیاستدانوں کے بیٹوں کے کہ وہ کہیں کہ جی میں سیاستدان بنوں گا بڑا ہو کر تو کیسر صاحب کیا یہی وہ وجہ ہے کہ جو اخلاقیات جو بردباری جو سیاست میں ایک رواداری ہونی چاہیے تھی جو ایک اخلاقیات کا ایک میار ہونا چاہیے تھا وہ ہم کھو چکے ہیں کہ ہمارے نوجوان بھی بیزار آ چکے ہیں کہ یہ سیاست ہے تو ہمیں یہ سیاست نہیں چاہیے آپ نے بہت اچھی بات کی دیکھیں پولیس آفیسر بننے کے لیے ڈاکٹر بننے کے لیے انجینئر بننے کے لیے پروفیسر بننے کے لیے آپ کی قابلیت بہت زیادہ ضروری ہے بہت زیادہ ضروری ہے بغیر قابلیت کے بغیر تعلیم کے بغیر ہنر کے آپ یہ کام نہیں سیکھ سکتے یعنی آپ یہ بن سکتے ہیں اچھا ایبٹ آباد سے ایک کالر ہے سیاست جن کا آپ نے ذکر کیا سیاستدانوں کا اور جن خندانوں کا تو ان کو اس چیز کی ضرورت نہیں ہوتی ان کے لیے قابلیت کا کوئی اور میار نہیں ماں سوائے پیسے کے خوش آمدید واری صاحب کیا کہنا چاہیں گے جی بہت بہت شکریہ جی آپ لوگوں کا پروگرام میں نے دیکھا ہے لیکن اس میں میں بات نہیں کرنا چاہوں گا جس طرح مرزا جوید عباسی صاحب میں افتتاہ پر افتتاہ کر رہے ہیں سارے معاملات کر رہے ہیں لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ صرف ایک سیاسی طور پر علانات ہی ہیں اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے اور میں ایک اکٹباد کے حالے سے ایک چھوٹی بات اور بھی کروں گا اگر کائنڈیز کو یہ بھی دیکھتے جائے کہ دیکھیں ہمارے اکٹباد یہ سیاستدان ہیں ان کے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ان سے ایک چھوٹی سرد چار کلومیٹر کی وہ ٹھیک نہیں ہو رہی آئے وہ اس کے سلاح دور اس طرح کے مسائل آ رہے ہیں اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ صرف اور صرف دعوت تک محدود ہیں جو ہمارے چیزدان ہیں اس کے علاوہ کوئی خاص کارکردگی نہیں ہے چیک ہو رہا سکتی بہت شکریہ واری صاحب واری صاحب بہت شکریہ اچھا کیسے صاحب مرتضی جوید عباسی میں نے پروگرام کے شروع میں بھی کہا میں بار بار یہ فکر آئیس ورے سے دور آ رہا ہوں کہ میں بے حیثیت ایک جرنلسٹ بے حیثیت ایک پاکستانی بے حیثیت ایک نوجوان مجھے بات بڑی چوب رہی ہے بڑی تکلیف دے رہی ہے کہ ہمارے جو سینئر سیاستدان ہیں وہ ہمارے معزز اداروں اور معزز اداروں کے معزز سربراہان کے خلاف اس طرح کا لب و لہجہ اپنا ہے ہاں تنقید آپ کریں آج آپ نے دیکھا کہ پارلیمنٹ میں جو شرکت کی سینئر ترین جج ہیں جسٹس قاضی فائز ایسا تو انہوں نے برملا یہ بات کہی کہ آپ میرے اوپر تنقید کریں عدالت کے فیصلوں کے اوپر تنقید کریں سما بھی بسم اللہ کروں گا لیکن آپ اخلاقیات کا ظاہرہ نہ چھوڑیں آپ یہ نہ چھوڑیں تو مجھے یہ بتائیں کہ مرتضی جو اب کوئی مراد سعید صاحب بات کر رہے ہوتے وہ نوجوان ہیں ادھر سے بلاول بھٹو یہ بات کر رہے تھے نوجوان ہیں وہ ادھر سے پی ٹی آئی کے جو دیگر جو مطلب وہ ہیں یا نون لیگ کے دیگر نوجوان حمزہ شباز جس طرح کا لبولہ جہاں سمجھ آتی ہے کہ یار نوجوان ہے گرم خون ہے ان معاملات کو سمجھنے بھی ابھی ان کو دیر لگے گی یہ تو گڑے ہوئے سیاستدان ہیں ان کے بال سفید ہو گئے ہیں سیاست کرتے گئے ہیں انہوں نے داڑی رکھی ہے اور پتنے ہج بھی کر چکے ہیں اس کے باوجود اور پھر ان کو یہ بھی پتا ہے کہ یہ ویڈیو ان کی جو بن رہی ہے یہ ویڈیو ان کے اپنے بچوں نے بھی دیکھنی ہے یہ ویڈیو ان کے اپنے خاندان والوں نے بھی دیکھنی ہے ان کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی کہ اخلاقیات کیا چیز ہے یا میں نے ہم نے ایک درس دینا ہے اپنے بچوں کو اپنے آنے والے نوجوانوں کو تو کیا یہ سرمایہ چھوڑ کر جا رہے ہیں ہم یہ سیاست ہماری پچھلے کچھ عرصے سے بہت بگڑ چکی ہے اور اس کے اندر بگاڑ کسی اور نے آ کے نہیں پیدا کیا انہی سیاستدانوں کیا دھر ہے اور یہی سیاستدان اس کو بھکتیں گے ٹھیک ہے میں اور آپ اس کی سدا نہیں بھکت سکتے ہمیں ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ یہ لوگ ہمارے اوپر مسلط ہیں یہ لوگ ہمارے اوپر حکمران ہی کر رہے ہیں یہ لوگ ہمارے لیے ہم سے آ کے ووڈ لیتے ہیں اور ہم پھر بے وکوف بنتے ہیں ان کو ووڈ دے کے لے کر کے وہ دوبارہ اسمبلی میں بجوا دیتے ہیں ٹھیک ہے میں اگر ان سیاستدانوں کا اوورال ایک جائزہ لوں نہ اور آپ کو بتاؤں کہ اس وقت ہزارے کی جو پولٹکس ہے یہ جو بڑی بڑی سیاسی جماعتیں وہاں پر بوجود ہیں اور بڑے بڑے لیڈر سو کارڈ لیڈر ٹھیک ہے وہ جاری کس کرتے ہیں ان کی ویلیو ان کی وقت زیرو کی بھی نہیں ہوتی اسی کے اوپر مزید بات کریں گے ناظرین یہاں پر درکار ایک چھوٹا سا وقت آپ دیکھتے رہیے ایک ایرو ٹیلی ویڈر ایک مرتبہ پھر سے کہیں گے آپ کو خوش آمدید پروگرام پبلک فورم میں گفتگو کا سلسلہ جاری ہے بات ہو رہی ہے سیاسی انتشار سیاسی ادم استحکام سیاسی افرہ تفری اور سیاسی بد اخلاقی کی کیسر صاحب سیاسی اخلاقیات کی تشریح کیا سمجھتے ہیں ضروری نہیں بد اخلاقی جو ہے نا وہ سیاسی نہیں ہوتی ٹھیک ہے ہم نے سیاست میں اس کو زیادہ اس کا استعمال شروع کر دیا ٹھیک ہے اب معاملہ یہ ہے کہ سیاست جس مقصد اور جس طرز عمل کا نام تھا نا وہ ختم ہو گئے وہ چیزیں آپ کو نظر ہی نہیں آتی کوئی ایک روادار کوئی ایک سمجھدار اور جس جس کو پتا ہو کہ میرا مقصد صرف خدمت ہے اور میں ایک عوامی خدمت کی خاطر آیا ہوں آپ کو آپ کو دھوننے پڑتے ہیں لوگ آپ کو تلاش کرنی پڑتی ہے ایسے لوگوں کی صرف اور صرف مقصد رہ گیا ہے کہ میں نے کیسے لوگوں سے اپنا مقاصد حل کرنے اپنا مقصد نکالنے اور پھر میں نے کیسے ان کو لولی پاپ دینا ہے اس ملک کے اندر بہتری کے لیے ان سیاسدانوں کا جو رول ہے وہ زیرو ہے قیسر صاحب ایک علمیہ یہ بھی ہے کہ جن افراد کے اندر مورال ویلیوز ہیں جو خاندانی لوگ ہیں جو سارے خاندانی لوگ ہیں یا جو نہیں خاندانی لوگ ہونا میں سمجھتا ہوں کہ جب تربیت نہ ہو تو اس خاندان کا بندہ کیا کرے جب تربیت ہی نہیں ہے جب اخلاقیات ہی نہیں ہے تو پھر بندہ اس خاندان کا کیا کرے وہ تو خاندان کی اوپر وہ پنجابی میں کہتے ہیں نا ساڑے خاندان ان لیک لا چھوڑی سے بات یہ ہے کہ آپ سے اگر کوئی غلطی سرزد ہو جاتی ہے نا تو آپ اس کے لیے برملہ اس غلطی کا اطراف کریں اور اس کے پر معافی مانگ لیں مجھے سب سے جو حیرت والی چیز ابھی تک نظر آئی مرتضاء جوید باش صاحب میں ان سے مری کئی ملاقاتیں ہیں میں ان کو کئی دفع انٹرو کیا ہے لیکن ابھی تک کوئی چیز ایسے سامنے نہیں آئی ان کے لیے تو یہ معمولی چیز ہوگی معمولی چیز دیکھیں بری چیز کبھی معمولی نہیں ہو سکتی لیکن اب یہ اس طرف آنا نہیں چاہ رہے نا کہ ہماری توہین ہو جاتی ہے ہم لوگ کمزور پڑ جاتے ہیں میں جس طرح سے بات کر رہا تھا ان کے لیے یہ چیز معمولی نہیں ہوگی یا معمولی ہوگی جن لوگوں کے اندر مورال ویلیوز ہیں وہ بھی تو سیاست میں نہیں آرہے ہمیں تو وہ نظر نہیں آرے لوگ سیاست میں ان لوگوں کے راستے بند ہو گئے ہیں اس سیاست کر نہیں سکتے سیاست بہت مہنگا کھیل ہے شیروان سے صداقت صداقت صاحب ہیں شیروان سے ہمارے ساتھ اسلام علیکم صداقت صاحب خوش آمدید آپ کو کیا کہنا چاہیں گے سر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ کل جو پرنام تھا شیروان کے اندر جہاں پہ جو ہے وہ اتجاج ہوئے ہیں یہ ہماری روایات کے جو ہے وہ بلے لکل خلاف تھا ایک ہمارے حلقے میں کوئی بھی آئے ہمارا مہمان ہے ہمارا یہ کام ہے اور ہماری روایات بلکل خلاف ہے یہ تریح کے انصاف پر پٹی آئی کے چند لوگ تھے انہوں نے گدشتہ جو ہے وہ ساڑھے تین سالوں میں گیس کا کوئی کام نہیں کیا ہے شیروان کے اندر جو ہے وہ کسی قسم کے کوئی ترکیاتی کام نہیں کیا پائپ جو ہے وہ اسی طرح پڑے ہوئے تھے کل وہاں چھڑک سوئی گیا اس کا سطح تھا اس کے ساتھ تھا جو ہے ملخصوص جو ہے تناول انٹرچینج جو ہے اس کی منظوری ہو چکی ہے یہ ترکی کے دشمن جو تھے تریح کے انصاف کے چند لوگ تھے انہوں نے نیرہ بازی کیا اور یہاں کا محول جو جو ہے وہ خراب کیا ہے اور ہم اس کی مضمت کرتے ہیں جو بھی ہو جو بھی سیاسی جماعت سے ہو وہ اگر ہمارے حلقے میں آتے ہیں وہ ہمارا مہمان ہے اور دمانوں کا اشترہ جو ہے یہ ان کا موقف ہو رہا ہے ان کا موقف آپ نے سنا ہے بلکل زنا وہ اس کے گروپ نے میں نے پروگرام کی شروع میں کہا نہ کہ انہوں نے انہوں نے تجاز بھی کیا اور میں نے آپ کو پہلے کہا کہ یہاں سے جو تحصیل میرے ہیں وہ پاکستان تریح کی انصاف سن کا تعلق ہے وہ وہاں تک کی بات تو ٹھیک ہے ہمارا مدہ جو ہے کہ جو نازیبہ زبان استعمال کی گئی اس کی اوپر شرمندگی ہو جاتی ہے مادت کا ایک پیغام جاری ہو جاتا نکل گیا مو سے مطلب مو سے نکل جاتا ہے لیکن اس کی اوپر ریگریٹ کا اظہار لیکن یہاں پر ایک امپورٹنٹ چیز کا انہوں نے ذکر کیا یہ میرے ذہن میں تھی اور جو اچھی چیزیں دیکھیں ان کا کریٹ دینا بڑا ضروری ہے ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ ان سے بات کر لیتے ہیں اسلام علیکم جی کیا نام ہے جی آپ کا اور کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ کی آواز کٹ رہی ہے معذرت کے ساتھ جی فرمائیے آپ کا نام کیا ہے جی بٹی صاحب فرمائیے اچھے ساتھ ایک ہے کہ یہ جی رہا جی ماشاللہ میڈیا نے سارے جی رہا نا ساتھ جنی دیر درک میڈیا نے ساتھ جنی دھاکتی اونی دیر درک کچھ نہیں ہے میں سوری گار رکھتی ہیں میری گار ذرا سکھ رہا ہے اوستو لوہ ایسن ہے کہ میڈیا نے دیکھو اے نے قام کی تھی کہ تیسی ان کو جاگر نہیں دھتے جی رہا پی ٹی ای نے جوک کیتا ہے پی آدھے کھو تھی پی ٹی ای نے کیتا ہے اسے پر آئیوں سے مدرے ہیں لیکن میں تشاہ برہی چینل کے سے بھی کچھ ساروں سے بھی کچھ ساروں سے ہوں ٹھیک ہے سر حسن بٹی صاحب بہت سکتے ہیں میں ایسی طرف آرہت ہے وہ کہتے ہیں کہ آپ اچھی باتیں نہیں بتاتے ہیں اور وہی باتوں کا ذکر کرتے ہیں میرے بھائی نے بھی جس نے کول کی شیروان سے کیا نام تھا نہیں لاہور سے کول کی اس سے پہلے جنہوں نے کال کسی صداقت اچھا اب انہوں نے ایک چیز مجھے یاد دلا دی جو کہ ذکر جس کا کرنا بہت ضروری ہے اب زیادتی کیا ہوئی تھی کہ جو موٹر وے کا قیام ہوا ہزارہ موٹر وے کا ٹھیک ہے وہ بڑی شاندار موٹر وے بنائی اور دیفنیٹلی اس میں کسی اور کا کیا کریڈٹ ہے وہ مسلمی قنون کے دور میں بنی اور اس کے اندر چائنہ کا تاغن شامل تھا ٹھیک ہے وہ سی پیک کا روٹ ہے اور اس میں ایک امپورٹنٹ جو انٹرچینج تھا اس کو کچھ سیاسی وجوہات اور کچھ ایڈمسٹریٹیوی معاملات کو دیکھتے ہوئے ایک امپورٹنٹ انٹرچینج جو تھا اس کو سکپ کر دیا گیا جس کو جو کہ لور تناول کا تھا ٹھیک ہے جو کہ ایک امپورٹنٹ ایریا کا ساتھ جاتا تھا اور اس کا ہونا بڑا ضروری تھا ایک بڑی عبادی کو وہ انٹرچینج چاہیے تھا وہ سکپ کر دیا لیکن جب یہ معاملہ ہم نے بھی اٹھایا اس کو اور ہم نے پروگرامز بھی کیے ٹھیک ہے اور مرتضا جوہے دباسی کی سامنے بھی یہ معاملے کو رکھا گیا اور انہوں نے کہا جی بلکل یہ ہونا چاہیے اور میں اس وقت بھی اس کے حق میں تھا لیکن بس کچھ پریشر تھا یا کچھ ایسے معاملات تھے اور پریشر جس کا ذکر کیا دری بات آپ کو بتا ہے کہ اپٹ آباد جو ہے وہ وہاں پر ملٹری آہ پاکستان ملٹری اکیڈمی بھی ہے اور وہاں پر اور معاملات بھی ہیں تو اس کو دیکھتے ہو کیونکہ وہ شملا پہاڑی سے اس کو نکلنا تھا ٹھیک ہے تو اب جا کے اس انٹرچینج کا قیام جو ہے وہ عمل میں لائے جا رہا ہے اس کی منظوری ہو چکی ہے ٹھیک ہے اور وہ اب انیچ اے نے اس کا ٹینٹر کر دی ہے میرے خیال ہے اس کو بر کام شروع ہو جائے گا تو یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے اور یہ بہت بڑا کام ہے اور اس کا کریٹ کس کو جا رہا ہے؟ یہ مرزا جوہے دباسیور انہی لوگوں نے کیا یہ ٹھیک ہو گیا تو جو اچھی چیزیں ہیں وہ دکھانے والی لیکن ہمارے اس وقت جو مسئلہ ہم نے جو اٹھایا وہ ان کی زبان کی اوپر اٹھایا اخلاقیات کی اوپر اٹھایا ہے مطلب وہ اگر اچھا کیسے ہو گیا نا آپ کو معافی مانگ لیں آپ بڑے عرصے سے سیاست کو ابزور بھی کر رہے ہیں مختلف الیکشنز ہوئے مختلف سیاسی کمپینز چلیں مختلف تحریکیں چلیں پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے مسلم لیگ نون کی طرف سے سیندر میں ایم کیوم کی طرف سے ادھر اب نئی جماعت جو ہے وہ آئی برسر اقتدار بھی آئی پاکستان تحریک انصاف جس نے جس کا دعویٰ ہے کہ اس نے پچھلی تمام تحریکوں کو مات دی اور مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو سیاسی ادم برداشت کا ایک ہمارے روجان بڑا ہے اور سیاسی جو انتشار پھیلا ہے اور یہ بد اخلاقی جو آئی ہے اس میں جو کنٹیمنیشن ہوئی ہے اس کی یہ کس دور میں شروع ہوئی ہے یہ کب سے شروع ہوئی ہے اور اس کا کریڈٹ یا ڈسک گریس اس کی کس کے سر مطلب ہم ڈالیں اس پر یہ ہر دور میں ہوتی رہی ہے لیکن الیکٹرونک میڈیا اور سوشل میڈیا اس کے آنے کے بعد اس کی تشریر بہت زیادہ ہو گئی ہے الیکٹرونک میڈیا پہ پھر چیزیں چلیں کچھ نہ کچھ فلٹر ہو کے آتی ہیں لیکن سوشل میڈیا کی اوپر چیزیں آپ کو پتا ہے بغیر فلٹر کے جیسے جو بولتا ہے وہ ایسے جاتی ہیں مجھے یاد پڑتا ہے تو آج سے چارپانٹ سال پہلے دانیال عزیز تلال چودری اور فواد حسین فواد چودری یہ کچھ ایسے لوگ تھے جو سپریم کورٹ کے بعد جب بھی میڈیا ٹاک کرنے آتے تھے ان کی خواہش ہوتی تھی ان کی کوشش ہوتی تھی کہ یہ ایک دوسرے سے بڑتری حاصل کرنے کے لیے جو وہ بول کے گئے ہیں ان سے بڑھ کے ان سے سخت زبان کا استعمال کریں اور یہ سلسلہ پھر آہستہ آہستہ بڑھتا 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 آج اس نیچ کی اوپر آگیا ہے کہ ہر سیاستدان کی یہ کوشش ہے کہ وہ ایک دوسرے کو مات دینے کے لیے سخت سے سخت برے سے برے الفاظ کر کر استعمال کرتا ہے تو اس کو کوئی مرلہ اب تنقید کرنے کے لیے الفاظ ختم ہو گئے ہیں تو بس اب مغلصات بکھنے رہ گئے ہیں برے الفاظ کے چونہ آقف ہیں ہمارے ساتھ اپٹ آباد سے ان سے بات کر لیتے ہیں آقف صاحب خوش آمدید آپ کو کیا کہنا چاہیں گے جیو آبی صاحب 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 کیسے ہیں ٹھیک ہے خرید سے الحمدللہ حسن صاحب میں یہ کہنا چہوں نا جیسے کہ آپ کا ٹاپک ہے آج مقتضا جویز آبادی کے حوالے سے انہوں نے ایک دشتہ روز ایک دکھتے ہیں عدلیہ اور چیزت صاحب کے بارے میں نظیبہ افاد کہیں کہ میں اس کی مضمبط کرتا ہوں اور شاہد صاحب میں یہ کہنا چاہوں کہ جو سیاست دا ہے وہ اس ملک طرف اس کے جارے ہیں گلم گلوچ کے طرف اور جمبار جناو گراو کی طرف یہ لے کے جارے ہیں یہ غلط عمل ہے یہ نہیں ہونا چاہیے میں مضمبط کرتا ہوں دوسرا جو گزرکہ روز اس کے پاس شروعان میں کیا گیا وہ بھی میں اس کی بھی مضمبط کرتا ہوں نہیں ہونا چاہیے ایک سیاسی ایک وفاتی وزیر ہے ان کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے ایک سرخصہ اور ان کی جو زبان کی جسی صاحب کے حوالے سے ٹھیک ہے اپنے ازاروں کے خلاف نہیں ہے کہ ان کی زبان کی مضمبط کے لیے کہ اس کی زبان ہے اس کی بات عقیب سے یہ لگے کم 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 پڑھ لے کے لوگ ہیں یہاں ہمارے کو تنقید تک یعنی ازاروں کے خلاف نہیں ہے ازاروں کے خلاف اس کی زبان اس کا مضمبط کرتا ہے یہ عقیب صاحب بہت شکریہ اچھا کیسر صاحب جس طرح سے یہ عقیب صاحب نے فرمایا انہوں نے بڑی ایک احسن گفتگو کی ناظرین یہ غلطی کا اطراف کریں اور جو پوری چیز وہاں سے ہوئی ہے اس کو بھی آپ ہائلائٹ کریں مزید اس موضوع کی اوپر مناظرین گفتگو کریں گے لیکن چھوٹا ساکھ وقفہ ہمیں چاہیے اس کے بعد آتے ہیں مزید بات چیت کریں گے دیکھتے رہیے کیرو ٹیلی ویشن موسیقی ایک مرتبہ پھر سے ناظرین خوش آمدید گفتگو کی سلسلے ہوا آگے بڑھائیں گے اچھا کیسے سب جو یہ سیاسی رفاقتیں ہوتی ہیں یا اداروں کے ساتھ کئی افراد اداروں کے سربراہان ہو گئے جن کو پاکستان تحریک انصاف پسند کرتی ہے کچھ لوگ ہیں جن کو پاکستان مسلم لیگ نون یا پی ڈی ایم یا پیپل پارٹی ان کو پسند کرتی ہے میں ایک مثال دے رہا ہوں جنرل کہ پی ڈی ایم اس وقت چیف جسٹس پاکستان کو تنقید کا نشانہ بنا رہی ہے ہر محاذ کے اوپر کہ وہ ان کے فیصلے اور ان کا بیہیوئر جو ہے وہ ٹیلٹ ہوتا ہے ٹورڈ پی ٹی آئی وہیں پر اگر ہم دیکھیں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا آج کا جو ان کی پارلیمنٹ میں شرکت تھی وہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک غیر معمولی شرکت تھی تو اس کے اوپر ایک اپوزیشن کو جواز تو مل سکتا ہے یہاں پر اگر تنقید کرنا چاہیں تو بھئی وہ دیکھیں جواز مل سکتا نہیں ہے جواز مل گئے ہے میرا جو سوال ہے میرا سوال یہ ہے کہ اب ایک دھڑا ہو گیا ایک بندے کی طرف دوسرا دھڑا ہو گیا ایک دوسرے بندے کی طرف تو ایک دوسرے کے بغض میں یہ اداروں کے سربراہان کو اس طرح سے ان کو ان کی عزت تار تار کرتے رہیں ان کو چوک چراہوں پر کھڑے ہو کر پبلیکلی کھڑے ہو کر ابیوز کرتے رہیں اداروں کے جو تقدس ہے اس کی دھجیاں بکھیرتے رہیں یہ جو بیہیوئر ہے اب دو طرح کے مسائل پیدا ہو گئے نا مرتضی جوید عباسی صاحب کے اس بیان کے بعد ایک تو انہوں نے نوجوانوں کو یہ درس دے دیا کہ آپ ادارے کے کسی بھی سربراہ کے خلاف کسی طرح کا بھی لبولہ جا اپنا لیں دوسرا ان کا یہ ہے کہ آج کل کی جو سیاست ہے اور آج کل کے سیاستدان جو ہیں وہ یہ زبان استعمال کرتے ہیں تو یہ ٹرینڈ جو سیٹ ہو رہا ہے اس کے صدباب کے لیے کیا عوامل جو ہیں وہ اپنا جا سکتے ہیں کوئی جب اگر اپنی عزت خود نہیں کروانا چاہے گا تو کوئی اور نہیں کر سکتا یہ یہ بات ابھی انہوں نے تناول میں ان کے خلاف تنقید کی شیروان میں ان کے ساتھ ہو گئی بات تمیزی اگر کوئی اپنی عزت نہیں کروانا چاہے گا تو کوئی اس کی عزت کیوں کرے گا یہ بڑا سوال ہے یہ اداروں کے حالے سے میں بات کر رہا ہوں اداروں کے اندر تفریق تقسیم آپ نے اور میں نے براہراس دیکھی ہے اور جس کا ذکر ہر جگہ پہ ہو رہا اور اس کی ایک بڑی واضحہ مثال حالانکہ آج جنب قاضی فائدیسہ صاحب جو ہے وہ کنونشن کے اندر آئے وہ پارلیمنٹ کا اجلاس ویسا نہیں تھا جیسے بلایا جاتا ہے یہ آپ کو پتا ہے کہ آئین کی پچاس سالہ جو تقریبات تھی اس کا حصہ تھا اور بقاعدہ جو سپیکر قومی اسمبلی ہیں راجہ پرویزہ صاحب ان کی درخواست پر آئے اور دورانے تقریر قاضی فائدیسہ صاحب نے انہوں نے یہ بات کہی کہ میں نے آپ سے پوچھا تھا کہ یہاں پر آئین کی اگر باتیں ہوں گی تو میں تب بھی اس میں شرکت کروں گا اگر کوئی سیاسی باتچیت ہوگی تو میں نہیں آنا چاہوں گا اور آپ نے مجھے یقین دہانی کہای تھی کہ سیاسی گفتگو نہیں ہوگی آئینی گفتگو کی جائے گی وہ کہ پھر بھی سیاسی اور اس کے بعد انہوں نے اس چیز سے بالکل انکار کیا اور انہوں نے کہا جی میرے ساتھ کھڑے ہو کے جو سیاستدانوں نے گفتگو کی میں اس سے متفق نہیں ہوں ٹھیک ہے یہ بہت واضح بغام تھا لیکن اب وہ آ چکے تھے اور میں نے جب تک وہ وہاں پر بیٹھے تھے اور جب تک سابق صدر آسولی زفداری صاحب اور پرائم نیسٹر بیہم حمد شباہ شریف صاحب جب وہ تقریب کر رہے تھے میں قاضی فائد عیسیٰ صاحب کو دیکھ رہا تھا کہ انہوں نے سر بھی نہیں اٹھایا وہ ادھر 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 یوں یوں ہو رہے تھے کہ مجھے باتیں بیزار بیٹھے تھے مجھے یہ باتیں اچھی نہیں لگ رہی ہیں میں جس منصب پر موجود ہوں یہاں پر اس طرح کی گفتگو سننا جو ہے یہ باتیں انہوں نے قاضی فائد عیسیٰ صاحب کی کندے کے اوپر رکھ کر ملوک چلایا بارال جہاں پر باقی ججز کو دعوت تھی اور وہ انہوں نے قاضی فائد عیسیٰ صاحب نے بھی فرمایا اور کچھ اس طرح کی اطلاع دیائی کہ وہ مصروفیات کی وجہ سے اس سیشن میں نہیں آسکے اگر میری ذاتی رائے ہیں اگر باقی مصروفیات کی وجہ سے نہیں آسکے تھے تو قاضی فائد عیسیٰ صاحب کو بھی نہیں آنا چاہیے تو معاملہ یہ ہے کہ یہاں پر بشک انہوں نے ایک اچھا جسٹر دیا انہوں نے آئین کی بالدستی کے لیے اور آئین کی جو گفگو ہو رہی تھی پچاس سالہ جو تقریبات تھی اس میں شرکت کی شاید ان کی طرف سے تو بہت اچھی بات ہو نا یہ اور اس کو سب نے سرا بھی آہ ان کا نظریہ مصبت ہو شاید لیکن یہاں پر ہوگا یقینن ہوگا لیکن معاملہ یہ ہے یہاں پر آپ پہلے ہی ایک تقسیم کا شکار ہیں اور آپ کے اوپر تنقید ہوتی ہے کہ ایک گروپ ادھر ہے دوسرا گروپ ادھر ہے تو یہ پھر معاملہ مزید کنفیشن کی طرف جائے گا فیصلباد کا علاقہ ہے جڑا والا جہاں سے اصغر صاحب ایمارے ساتھ ٹیلی فونک لائن پر اصغر صاحب خوش آمدید کیا کہنا چاہیں گے آپ جی اسلام علیکم والیکم السلام کیا حال ہے عمر صاحب اسلام علیکم صاحب والیکم السلام سر ہماری سیاست اتنی غدیہ ہوگی ہے کہ ہم اپنی انا اور سب کچھ بھول گئے ایک دوسرے پر ہم کیچر اچھا رہے ہیں ہمارے جو سیاتت دان اتنے گریجوئیت ہم سمجھ دار اگر یہ اتنی بدخلاقی کار ہے تو ہم کون ہیں ہم اگر ہم کسی ایک سپائی سے بتمیزی کرتے ہیں نا تو وہ ہمارے ایک آکشن لگا دیتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے سر ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں کہ سر صاحب آپ کی بہت اچھی باتیں ہیں میں کوئی پروگرام میں سنتا صرف آپ کا پروگرام سنتا ہوں میں ایک مزدور ہوں اور مزدوری کر کے سپیشل میں آپ کا عمر صاحب آپ کا پروگرام سنتا ہوں بہت شکریہ اس سے بہت اچھا سبق ملتا ہے تھوڑا سا اس پر تصورہ کر دیں لازمی سر اسکر صاحب بہت شکریہ بہت شکریہ اچھا جس طرح سے انہوں نے بات کی سر میں تھوڑا سا ماضی کے جھنوکوں میں سے تھوڑا سا اگر جھانکیں ہم تو میں دیکھوں گا کہ کچھ پریس کانفرنسز میں سیاہی پھینکنے کا ایک ٹرینڈ چلا بیچ میں نون لیگ کے کچھ جو سینئر پولیٹیشنز ہیں ان کے موں پر سیاہی پھینکی گئی پھر جھتا پھینکنے کا ٹرینڈ چلا جس کو بریک لگایا میرے خیال میں عمران خان صاحب نے یہ بیان دے کر کہ اگر میری طرف کسی نے جھتا پھینکا تو میں بہت اچھی تھرو کر لیتا ہوں تو وہ جھتا اس کے موں پر جا کر واپس لگے گا یہ سب غیر اخلاقی حرکات ہیں نا مسئلہ یہ ہے کہ میں نے جہاں سے بات شروع کی تھی کہ اگر اپنی عزت کروانی ہیں تو عزت کرنی ہوگی پہلے ہمیں عزت کرنی ہوگی کیسر صاحب میرا جو سوال تھا ہم نے دیکھا کہ مختلف جو سیاسی ہیں ہمارے جالی ڈگریوں بنا کر تو سیاست میں آگئے پیسے لگائے انہوں نے ان کے پاس پیسے تھے پیسے لگائے جالی ڈگریوں بھی بنوائیں اور آگئے مختلف سیاست دان اس کے اوپر ان جالی ڈگریوں کے اوپر ناہل بھی ہو چکے ہیں تاریخ میں آپ سیاست دانوں کے ذکر کر رہے ہیں دکٹر پروفیسر انجنئر وکیل وہ تو پاک خیر بہت بڑے لیول پر چلی جائے گی میں آپ کو یہ ارز کر رہا ہوں کہ جس طرح سے ایک پولیس والا بننا ہے تو اس کے لیے ایک لائن ہے ایک امتحان ہے بہت سارے مرائلہ آپ نے گزارنے ہیں ڈاکٹر بننا ہے تو اس کے لیے آپ نے اگر ایف ایسی پری میڈیکل نہیں کی تو آپ ڈاکٹر نہیں بن سکتے انجنئر بننا ہے آپ نے ایف ایسی پری میڈیکل پری انجنئر نہیں کی تو آپ انجنئر نہیں بن سکتے آپ نے پروفیسر بننا ہے تو آپ نے بی ایڈ ایم ایڈ آپ نے نہیں کیا تو آپ پروفیسر نہیں بن سکتے تو کیسر صاحب سیاست کے لیے کوئی میار کیوں نہیں ہوتا جس میں اخلاقیات کو ہم ترجیح دے سکیں جس میں ہم اور آج جسٹس کازی فائزیسا نے ایک بڑی اپنی انہوں نے اپنی زوجہ کے حوالے سے مثال دی کہ وہ کسی برونے ملک کسی کالج میں یا یونیورسٹی میں تعلیم دیتی تھی اور وہاں کا دستور پڑھاتی تھی کہ ووٹ بچوں ایسے دیتے ہیں یہ آپ کا آئین ہے یہ آپ کا آئین ہے یہ آپ کے حقوق ہیں یہ آپ کی ذمہ داریاں ہیں یہ آپ کے اخلاقیات ہیں تو ہم اپنے ہم ڈاکٹر تو بنا رہے ہیں سکولوں میں کالجز میں یونیورسٹیز میں ہم شائر بنا رہے ہیں ہم انجینئر بنا رہے ہیں ہم سائنس دان بنا رہے ہیں ہم اچھے پولیسنگ کرنے والے آفیسرز بنا رہے ہیں ہم اچھے سپاہی بنا رہے ہیں اچھے فائٹر بنا رہے ہیں اچھے پائلٹ بنا رہے ہیں ہم اچھے سیاست دان کیوں نہیں بنا رہے ہیں اچھا اصل میں یہ بات میں پہلے آپ سے کہا چکا تھا کہ سیاست بڑا مشکل کھیل ہے ہاں پر سارا پیسہ چلتا ہے اور بغیر پیسے کے ایک کانسلر نہیں بن سکتا بندہ اس کو اپنی تشریر کرنی پڑتی ہے اس کو پیسے خج کرنے پڑتے ہیں اس کو لوگوں کے پاس جانا پڑتا ہے اس کو ٹی پارٹیز اس کو لانچ بریک لانچ اور ڈینر کی جو محفلیں اس سے جانی پڑتی ہیں آپ کے اس بات سے تو لگ رہا ہے کہ صرف ایک ہی میار ہے کہ جس کے جیب میں بھاری رقم ہے تجوری بھاری پڑی ہے وہ سیاست میں آئے اور وزیراعظم بھی بن سکتا ہے اس کے علاوہ کوئی دوسرا میار نہیں ہے ابھی تک یہی میار ہے سینیٹر بھی بننا ہے سینیٹر تو آپ کو پتا ہے کہ غریب آدمی بنی نہیں سکتا سینیٹر کے لیے تو آپ کو تگڑا ہونا چاہیے آپ کے پاس مال بھرا ہوا ہونا چاہیے آپ آسانی پیسے خرچ کریں یہ ہوتا ہے یہ خوشی سے کوئی نہیں بولتا یہ سب کچھ اس ملکی سیاست کے اندر چلتا آ رہا ہے اور یہ سب کچھ ہو رہا ہے اب معاملہ یہ ہے کہ ہم نے اس سسٹم کو کیسے ٹھیک کرنا ہے یا اس سسٹم کیسے ٹھیک ہو سکتا ہے ہونا تو ہے نایار میں آپ سے پچھے کئی پروگرامز میں اس بات کا ذکر کر چکا ہوں کہ ٹرانسفورمیشن کی طرف معاملات بنے جانا ہے چیزیں یکسر تبدیل ہوں گی اور یکسر تبدیل ہونے کے لیے ہمیں سختیاں تھوڑی سی برداشت کرنی پڑیں گے اور سختیاں کس طرح کی ہیں جو آنے والا ہے وہ آپ کو بتاتا جائے گا جس میں سپریم کورٹ کے اندر کے جو معاملات ہیں اس کو بھی ٹھیک ہونا ہے ہمارا اس ملک کا سب سے تگڑا جو ادارہ ہے جس کو ہم لوگ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کہتے ہیں اس کے اندر بھی چیزوں کو ٹھیک ہونا ہے ہماری سیاست کے اندر بھی جو ہے وہ گندگی کا صفائیہ ہونا ہے لیکن یہ کوئی اگر سوچتا ہے یا اس کا دماغ ہے یا کوئی دھونس داندلی سے کوئی زور زبرستی سے کوئی معاملات کو آگے بڑھا سکتا ہے یہ ناممکنات میں سے ایسا نہیں ہو سکتا ایسا نہیں ہو سکتا یہ نہیں ہو سکتا چیزوں کو بہتری کی طرف جانا ہے اور چیزیں خودم خود آپ کے سامنے صاف ہو گئیں گے یہ آپس میں گتھم گتھم ہو جائیں گے سارے مزید بھی اس موضوع کی اوپر گفتگو کریں گے ناظرین درکار ایک چھوٹا سا وقفہ آپ نے کہیں نہیں جانا دیکھتے رہیے کیڑو ٹیلیویزن موسیقی ایک مرتبہ پھر سے خوش آمدید گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے کیسر صاحب آپ ہماری عوام کو ایک خوش خبری بھی دینا جا رہے تھے آپ نے جسٹس قاضی فائد صاحب کی اہلیہ کا ذکر کیا کہ وہ امریکہ کے اندر ایک سکول کے اندر ان کا دستور پڑھایا کرتی تھی ہمارے ہاں آج ہماری وفاقی وزر اطلاعات ماری مورنگزیب صاحبہ انہوں نے ایک قرارداد پیش کی ایک منظور بھی ہوگی اس قرارداد کے اندر بھی جو ہے جو ہمارا دستور ہے جو ہمارا آئین ہے وہ سکول کالج یونیورسٹی میں پڑھانے کے لیے نساب کا حصہ بنانے کے لیے وہ قرارداد پیش کی گئی یہ تو جیس کے لیے تعلیہ ہونی چاہیے یہ بہت اچھا انیشیٹیو ہے وہ چیزیں ہیں جو کہ آپ کو بہت پہلے کر دینی چاہیے تھے لوگوں کو بچوں کو سمجھ تو ہونا آپ آئین کی بات کرتے ہو اپنے ان حکمرانوں سے یہ بھی عوام کے توسط سے مطالبہ کروں گا کہ ہمارے جو سکولنگ ہے اس کے نساب میں جو بیسک ہیومن رائٹس ہیں بیسک پولیسنگ ہے بیسک لاؤز جو ہیں ان کو بھی شامل کیا جائے تاکہ ہم اپنے بچوں میں آنے والی نسل میں سیوک سینس کو پرموٹ کر سکیں ان کے اندر ڈیویلپ کر سکیں ہم جو سکول ہیں ہمارے رٹے خانے اور وہ نہ بنے صرف ڈگری ہولڈر نہ بنے تربیہ تیافتہ ہمارے بچے وہاں سے ہو کر نکلیں یہ بڑا ضروری ہے اور کیسر صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو ٹرانسفرمیشن ہے یہ ہمارے سکولوں سے تعلیمی اداروں سے جس میں سکول کالجز یونیورسٹیز ہیں ان سے آئے گی یا ہمارے یہ جو سو کالڈ بڑے ہیں جن کی اب داڑیاں اور بال سفید ہو چکے ہیں اور اس طرح کا لب و لہجہ اپنا رہے ہیں ان لوگوں سے یہ ٹرانڈ سٹ ہوگا دیکھیں نہیں میں اس سے تھوڑا سا ڈسیکری کروں گا یہ لوگ اس میں بہت سارے لوگ قابل ہیں بہت سارے لوگ بہت سیریس ہیں سنجیدہ ہیں وہ اس ملک کے مسائل کو حل کرنا چاہتے ہیں اس ملک کی پچانویں فیصد آبادی کے اس وقت جو مسئلہ ہے اس کا ہم لوگ بربلہ اظہار کرتے ہیں اور ہم لوگ اس لیے کرتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ ساری انفرمیشن آتی ہے معلومات آتی ہے اور ہم لوگ لوگوں تک پہنچ جاتے ہیں کہ لوگ بے روزگاری مہنگائی تنگ دستی برے حالات سے اس وقت تنگ آ چکے ہیں لوگ کچھ اور سننا سوچنا نہیں چاہتے اگر کسی کے پاس کوئی مسئلہ وہ کہتے ہیں ہمارے حل کے لیے کوئی پلین ہے تو بتائے اس ملک کے اندر مہنگائی کیسے ختم ہوگی بتائے کہ ہمارے لیے ایک عام آدمی کے لیے آسانیاں کیسے پیدا ہوں گے تو پچانوے فصد عبادی کے مسائل یہ ہیں ان کو حل کرنے کے لیے بہت سارے لوگ سنجیدہ ہیں لیکن ابھی ہم لوگ تھوڑا سے آپ کو پتا ہے کہ مالی بہران کا شکار ہیں ہمارے معاملات کچھ اچھے نہیں ہیں اور یہ معاملات تو ہم کو پتا ہے کبھی بھی نہیں تھے کہیں نہ کہیں بھی ہم لوگ پھسی رہے کہیں نہ کسی نہ کسی کہ ہم لوگ مکروز ہی رہے کبھی ورلڈ پینک کے کبھی آئی ایم اف کے کبھی کسی دوست ملک کے کبھی کسی نہ کسی طریقے سے ہم لوگ ان کی مدد کے سارے چلتے رہے لیکن اب بھی ہمیں کچھ امید ہے کہ ہم لوگ ہمیں کوئی سوڑا سا سارا دے دے تو ہم لوگ کوشش کریں گے کہ ہمارے جو مالی معاملات ہیں وہ بہتر ہو سکیں مالی معاملات بہتر ہوں گے تو پھر ہم لوگ فیصلے کرنے کی پوزیشن میں ہیں اچھا ہے کیسر صاحب میں اگین اس ٹوپک کے اوپر رہوں گا لیکن اس کا ایک دوسرا ایک نظریہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے سیاستدانوں کو تو دیکھا کہ وہ ایک دوسرے کے خلاف سخت لبولہ جہاں اپنا رہے ہوتے ہیں ادم برداشت کا مظاہرہ بھی کر رہے ہوتے ہیں ان عوامل کو دیکھتے ہوئے اپنے لیڈرز کو اپنی سیاسی جماعتوں کو دیکھتے ہوئے کیونکہ ہر بندے کی افیلیشنز ہوتی ہیں مختلف جماعتوں کے ساتھ مختلف لیڈرز کے ساتھ اپنے ہمینیز ایم پی ایز کے ساتھ ان کی افیلیشنز ہوتی ہیں اور ان کو لیڈر تصور کرتے ہوئے ان کو فالو بھی کرتے ہیں ان کے لب و لہجے کو بھی اختیار کرتے ہیں ہم نے یہ دیکھا کہ پچھلے کچھ سالوں میں عوام کے اندر بھی ادم برداشت جو ہے وہ بڑی شدت کے ساتھ پھیل چکی ہے عوام بھی پھنائی گئی ہے دماغ آپ کے ایسے بنا دیئے گئے ہیں آپ کو تقسیم کر دیا گئے ہیں آپ کو سوچ کے اوپر میرا جو پبندیاں قید قدغن لگا دی گئی ہے آپ کو آپ کی اپنی سوچ تو ہے ہی نہیں ہے آپ سے تو کوئی فیصلہ لیتی نہیں ہو آپ نے آپ سے سنی ان سے سنی مجھ سے سنی تین چار جو ہے نا آپ نے مربع بنایا اور آپ نے اس کو کالر ہیں جی ان سے بات کر لیتے ہیں اسلام علیکم جی کون صاحب ہیں ہمارے ساتھ چلیں جی لائن کٹ گئی ہے دوبارہ آپ کال کیجئے گا اور اپنی رائے کا اظہار کیجئے گا قیصر صاحب میرا سوال یہ تھا کہ ایک ٹیلی ویژن کے اوپر شاہ محمود قریشی صاحب آئے ہوئے ہوتے ہیں دوسرے ٹیلی ویژن کے اوپر ان کے رد عمل میں مریم مورنگ زیب صاحب آئے کھڑی ہوتی ہیں پھر ایک جگہ پر وہ ہمارے چودری صاحب آئے کھڑے ہوتے ہیں جی لم سے فواد چودری صاحب وہ آئے کھڑے ہوتے ہیں دوسری جانب سے جناب کلال چودری صاحب آ جاتے ہیں ادھر سے رانہ سناولہ صاحب آتے ہیں تو ادھر سے علی امین گنڈاپور آ جاتے ہیں علی امین گنڈاپور کا یا خیبر پختونخواہ سے کوئی اور صاحب جو ہیں وہ اسد قیصر صاحب آ جاتے ہیں تو ہم بھی بحثیت عوام یہی سننا چاہتے ہیں کہ بھئی اس نے یہ کہا اچھا اس نے کیا جواب دیا ہوگا میں نہیں سمجھتا ہوں کہ لوگ نہیں سننا چاہتے ہیں لوگ اپنے مسائل کا حل چاہتے ہیں ہم لوگ میڈیا جی پروڈیسر صاحب آپ کو کیا فرما رہا تھا کولر ہے ہمارے ساتھ کہاں سے ہیں جی گجر خان سے قاضی صاحب ہے ہمارے ساتھ ہمارے آپ جی قاضی صاحب السلام علیکم جی کیسے ہیں آپ جی الحمدللہ بڑا اچھا پروڈیم چل رہا ہے آپ کا جی سر فرمائیے میں سمجھتا ہوں کہ جو سب سے بڑا ایشو ہے وہ ہمارے ہاں پولٹیکس میں سے ڈیبیٹ کلچر ختم ہو گیا یہ پارٹیز کے اندر سے پارٹیز کے اندر خود دیموکریسی نہیں ہے ہم کتنی پارٹیز ہیں ہماری وہ ساری عمریت پسند ہو گئی ہیں ٹھیک ہے جس کی وجہ سے ہماری یہ صورتحال ہے اور اس میں یہ ہے کہ وہ تب ہی تقدیلی آسکتی ہے بہتری آسکتی ہے کہ اس کے اندر کوئی ایسے فورمز بنایا جائیں ان بڑوں کو چھوڑا احساس کرنا چاہیے تک کہ یہ لوگ کوئن کو کس طرف لے کے جا رہے ہیں جب تک یہ لوگ خود اس پر نہیں عمل کریں گے اپنی پارٹیز کے اندر ایسا فورم نہیں بنائیں گے جو ان کو بھی سکھائے اور ان کے ورکرز کو بھی سکھائیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے قضی صاحب بہت شکریہ بڑی آپ نے ایک میں سمجھتا ہوں کہ بڑی ایک بہترین بات کی ہے میں اس کی ایک مثال اس طرح سے دوں گا کہ ہماری مختلف جامعات میں جو ہماری طلبہ تنظیمیں ہیں طلبہ تنظیمیں جو ہیں وہ ڈیبیٹس بھی کرواتی ہیں قائد اعظم یونیورسٹی لے لیں ہم پاکستان کی مختلف کراچی جامعہ کراچی لے لیں یا اور یونیورسٹی لے لیں پاکستان کو بھی اگر ہم دیکھیں تو یہ تحریک کامیاب کیسے بنی یہ انہی جامعات کے انہی نوجہانوں نے سوڈنٹ پاکستان نے اس تحریک کو کامیاب بنایا اس کے بعد ہم نے دیکھا شیخ رشید بھی اسی سوڈنٹ پاکستان سے نکل کر آئے ہوئے ہیں بہت سارے دیگر سیاستدان جو ہیں سوڈنٹ پاکستان سے نکل آئے ہوئے ہیں لیکن رونا یہاں پر یہ ہے کہ جب عدم برداشت اس قدر پھیل چکی ہے کہ ہمارے نوجوان یا سندھی ہوئے پڑے ہیں یا وہ بلوچی ہوئے پڑے ہیں یا وہ پختون ہوئے پڑے ہیں یا وہ پنجابی ہوئے پڑے ہیں تو لسانیت کے بنیاد پر نوجوانوں کو لڑایا جا رہا ہے نوجوانوں کو منتشر کیا جا رہا ہے ہم آپ نے کہا کہ ایک ہیلتی ڈیبیٹ ہونی چاہیے پولیٹکس کی جس سے ہم اپنے ایشیوز کو ریزولو کریں یہ ہیلتی ڈیبیٹ کو بیہیو کرنے کے لیے اس کو بیئر کرنے کے لیے ایک دوسرے کی تنقید کو برداشت کرنے کے لیے جو پریکٹس ہے وہ جامعات میں ہونی چاہیے تھی ہم نے جامعات کی جو سیاست تھی اس کو تالہ لگا دیا ہے اس کو تپ کر دیا کیسے چلے گا پھر نہیں ہم بدقسمتی کے ساتھ سچ سننے کو تیار نہیں ہے اگر کوئی سچ بولتا تو وہ کہتے ہیں یہ بے وکوف ہے یہ پاگل ہے یہ حقیقت سے دور کی باتیں کرتا جبکہ ہمیں ایک دوسرے کو برداشت کرنا چاہیے ہم سچ سننے کے ہمیں اپنے اندر حصلہ پیدا کرنا چاہیے تاکہ ہم لوگ اپنی اصلاح کر سکیں اپنی چیزوں کو بہتر بنا سکیں اور یہ اس وقت سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ ہم لوگ دوسرے کو جو وات کرتا ہے آپ سو باتیں کریں گے اس میں سے پچانویں باتیں آپ جھوٹ پر مبنی کریں گے تو اس طرح سے نظام ٹھیک نہیں ہو سکتا اور آپ دعوے دار ہوں کہ میں نے سب کچھ ٹھیک کرنا اور میں ٹھیک کروں گا تو ایسے چیزیں بہتر نہیں ہو سکتی بلکل جی بہتری کے لیے اندر سے ٹھیک ہونا ہے آپ نے اندر سے ٹھیک ہو کے لیے تن صاف ہوں گے تو تب چیزیں بہتر ہوں گے چیریٹی بیگنز ہے ٹھوم جی اور بلکل ہمیں پہلے اپنے آپ کو صدارنا پڑے گا اس کے بعد اپنا گھر صدارنا پڑے گا پھر ہمارا محلہ ٹھیک ہوگا پھر ہمارا شہر ٹھیک ہوگا ہمارا صوبہ ٹھیک ہوگا اور ہمارا ملک ٹھیک ہوگا لیکن اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ ہم اپنی ذمہ داری کو پہچانیں ہم احساس ذمہ داری اپنے آپ کے اندر پیدا کریں اور خود احتسابی جو ہے وہ ہم شروع کر دیں اور باقی رہ گئی بات پاکستان کی سیاست کے حوالے سے تو میری ان تمام نوجوانوں سے بھی گزارش ہے ان تمام سیاستدانوں سے بھی گزارش ہے کہ ہم وہ تولیہ ایک ہوتا ہے نا تو اس کے اندر ایک طاقت ہوتی ہے کہ وہ جسم کے اوپر آپ گلے جسم کے اوپر پھیرنے تو پانی وہ کھینچ لیتا ہے تو وہ جو اچھی اچھی چیزیں سک کرنے کی آپ کے اندر ابیلیٹیز ہونی چاہیے کہ آپ معاشرے سے جو اچھائیاں ہیں ان کو آپ اپنے اندر سمولیں اور پھر ان کو دوسروں تک بھانٹیں اشفاق احمد صاحب نے کیا خوب فرمایا ہے کہ آسانیاں بھانٹنے والوں میں سے بنیں آسانیاں آپ کے لیے پیدا بھی ہو جائیں گی اسی ایک اچھے پیغام کے ساتھ ناظرین اپنے میں زبان عمر سیالوی کو اور کیسر خان تنولی کو اجازت دیجئے آپ سے ملاقات ہوگی کل تب تک کے لیے اللہ حامی و ناصر پاکستان پائند آباد موسیقی